بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے لاہور ہی کورٹ نے حکومتی ایک اہم نوٹفکیشن کا لدم قرار دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عبران خان کی جو ناہلی تھی اور ان کو پارٹی صدارت سے اور پارٹی کی سربراہی سے جو ہٹایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں لاہور ہی کورٹ میں پانچ رکنی لاجر بینچ اس میں جو پیشرف سامنے آئی ہے دوسری جانب سانہ موڈل ٹون کا ساتھ رکنی بینچ اس کی جو پیشرف سامنے آئی ہے اور سب سے اہم کیس تھا دفعہ ایک سو چوالیس اور جو نظر بندیاں تھری ایم پیو کے نوٹفکیشن جاری کیے جاتے ہیں تھری ایم پیو کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آئے روز یہ جو نظر بندی ہے یہ غیر آئینی ہے اور اس نظر بندی کے سیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے اس میں جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سامنے آئی ہے جسٹر شاہد کریم صاحب نے سماعت کی اور لاہور ای کورٹ نے لاہور کے گرد و نوا میں چلنے والی ہیوی ٹریفک کے خلاف کریک ٹون کا حکم دے دیا سکولوں کو دو دن بند پرائیوٹ دفاتر میں دو دن ورک فرام ہوم کیا جا سکتا ہے جسٹر شاہد کریم نے حکم آ دیا کہ بس ٹرمینل پر کھڑی گاڑیوں کی چیکنگ کی جائے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو موقع پر بند کیا جائے چنگچی رکشہ کے متبادل اگلے سال تک کوئی پالیسی بنائی جائے سموک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سابقہ سال کے عدالتی حکم پر کچھ پابندیاں لگا دی جائیں عدالت کا کہنا تھا سکول کو دو دن بند پرائیوٹ دفاتر میں دو دن ورک فرام ہوم کیا جا سکتا ہے اتوار کے روز تمام کمرشل سرگرمیاں بند کی جا سکتی ہیں محولیاتی کمیشن سیکٹری محولیات سے ملاقات کر کے اس بارے کوئی فیصلہ کرے عدالت نے لاہور میں جنریٹر پر جو ہے وہ کنورٹر لگانے کا بھی حکم دے دیا جسٹر شاہد کریم نے حکومت کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ اقدامات پہلی عدالتی حکم پر ہو رہے ہیں الڈبلیو ایم سی سڑکوں کی صفائی کے لیے مساجد کے وضو کے پانوی کو استعمال کرے حکومت کی تعریف کرتے ہیں کہ محکمہ محولیات میں اچھا آفیسر لگائے جسٹر شاہد کریم نے سموکت ادارک سمطلی کیس کی سماعت کی محولیاتی کمیشن کے ممبران نے عدالتی حکم پر عمل درامت کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی ڈیپٹی اٹورن جنرل اسد علی باجوا سمیت دیگر افسران پیش ہوئے ڈیپٹی ڈیریکٹر محولیات علی جاز ایڈوکیٹ ملک عویس خالد سمیت دیگر پیش ہوئے عدالت نے کیس کی مزید سماعت آٹھ نومبر تک ملتوی کر دی سات عدالت نے سخت اقتامات لینے کا بھی چونکہ یہ بہت بڑا محولیاتی ایشو بن چکا ہے اس وقت تو پورے پنجاب میں اور اگر یہی حالات رہے تو یہ معاملات اسلامباد تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہر صورت اس سے اس کے تدارک کے لیے حکومت کو اپرا کردار ادا کرنا ہوگا دوسری طرف لاہور ایکورڈ کی چیف جسٹس نے ایک بڑا ایکشن لیا تھا چونکہ پنجاب بھر میں مختلف مقدمات میں چلان نہیں جمع کروایا جا رہے تھے پاولیس کی جانب سے وہ بھلے نو مئی کے مقدمات تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے باقی چونکہ ہزاروں مقدمات درجو چکی ہیں اور بھی جو عام آدمیوں کے بھی مقدمات تھے چلان جمع نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی رول گیا تھا چلان جمع ہوگا تو ہی بریت بھی ہو سکتی ہے اور چونکہ عام آدمی کی بریت ہائی کورٹ سے ہوتی نہیں ہے وہ نیچے سے ہی ہوتی ہے اور چلان جمع ہوگا تو بریت کی درخواست ہوگی یہاں تو چلان سے پہلے آپ درخواست بھی نہیں دے سکتی ہے لاہور ایکورڈ کی چیف جسٹس نے سخت احکامات دیئے تھے کہ تمام پنجاب کے تمام مقدمات کے چلان جمع کروئے ہیں جس پر عمل درامت کیا گیا ہے اور عدالت میں ریپورٹ دی گئی ہے لاہور ایکورڈ میں ٹرائل کورٹ میں زیر چلانوں کے متعلق کیس کی سمات کے دوران پنجاب میں تمام مقدمات میں چلان جمع ہونے کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی چیف جسٹس نے ریماغ دیا کہ ٹرائل کورٹ میں جمع کروائی گی ریپورٹ کی تصدیق ہو گئی تو اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے لاہور ایکورڈ کی چیف جسٹس آلیہ نیلم نے منشیات کے ملزم عمران علی کی زمانت کے متعلق کیس کی سمات کی پروسیکیوٹر جنرل سید فرہد علی شاہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب ازر اکرام ڈی آئی جی لیگل اویس ملک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وقاس عمر سمیت دیگر افسران پیش ہوئے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وقاس عمر نے آئی جی پنجاب کی جانب سے ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا تھا کہ تمام چلان جمع کرائے جا چکے ہیں چیف جسٹس آلیہ نیلم نے پروسیکیوٹر جنرل سے کہا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک تفتیشی افسر نے کہا کہ چلان جمع نہیں ہوا پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا ٹوٹل چلان جمع ہو گئے ہیں کوئی چلان باقی نہیں رہ گیا تفتیشی افسر سے پوچھا ہے اس نے تصدیق کیا کہ چلان جمع ہے اور عدالت نے ابھی فرض جرم نہیں لگائی چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہ آپ نے بتانا تھا کہ کس کس کورٹ میں چلان جمع ہو چکے اور کس کورٹ میں جمع ہونا باقی ہیں پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ اس رپورٹ میں تمام ججز اور مقدمات جمع ہونے کی تفصیلات فرام کی گئی ہیں چیف جسٹس کے اس تفسار پر پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ پہلے تین لاکھ چھالیس ہزار اور اب باون ہزار مزید جمع ہونے پر تعداد زیرو ہو گئی ہے تین لاکھ اسی ہزار چلان جمع ہو چکے ہیں تین لاکھ اسی ہزار لاہور میں بھی زیر التوا چلانوں کی تعداد زیرو ہو گئی ہے پنجاب کے تمام ازلاح میں چلان ٹرائل کورٹس میں جمع ہو چکے ہیں اب کوئی چلان زیر التوا نہیں ہے چیف جسٹس آلیہ نیلم نے پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملتان میں ایک کیس باقی رہ گیا ہے اور ان مقدمات کا اور پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں سیشن کورٹ میں چلانوں کی ریکارڈ کو بھی شامل کیا جائے عدالت نے چیف جسٹس آلیہ نیلم نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وقاس عمر سے کہا کہ وہ پنجاب حکومت سے اس معاملے پر بات کریں خیر یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ تین لاکھ اسی ہزار پنجاب کے تمام چلان جمع ہو گیا ہیں اور اس کے بعد جو مقدمات ہیں وہ آگے اب بڑھ سکیں گے اور کئی کئی سال تک چلان نہیں جمع ہوتے حالانکہ چودہ دن کے اندر چلان جمع کروانا ضروری ہے دوسری طرف لاہورہ کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی اور وہ سرکاری لاہورہ کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تکرر اور تابادلے سے متعلق جو پنجاب حکومت نے پابندی لگا رکھی تھی اس نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے لاہورہ کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تکرریاں اور تبادلوں پر آئیت پابندی کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے دیا لاہورہ کورٹ کے جسٹس آسم حفیظ پر مجتمیل بینچ نے محکمہ آپاشی کے ملک امتیاز اور پولیس کے ساب انسپیکٹر سعید احمد کی درخواستوں پر حکم جاری کیا ساب انسپیکٹر نے انچارج انویسٹیگیشن میلسی سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں تبادلے کو چیلنج کیا تھا محکمہ آپاشی کے سرکلر ہیڈ ملک امتیاز نے اپنے تبادلے کی منسوخی پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا پنجاب حکومت کے لافسران نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ملازمتوں پر پابندی کے نوٹفیکشن کا دفاع کیا لیکن وہ عدالت کو قائل نہ کر سکے عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے تقرر و تبادلوں پر پابندی کا نوٹفیکشن غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دے دیا پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹفیکشن کو کل ادم تقاضے ہیں چونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دوہزار بائیس تئیس چوبیس میں جو نظر بندیوں کے حکمات جاری ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں دو برس میں پندرہ ہزار سے زائد نظر بندیوں کے آرڈرز ہوئے ہیں دو برس میں پندرہ ہزار سے زائد جسٹس سمجھے درفیق صاحب بڑے تگڑے جا جائیں ان کی عدالت میں سماعت تھی اور نظر بندیوں کے خلاف دیار درخواست کی سماعت کی عدالت نے کہا کہ نظر بندی کرتے ہوئے قانونی تقاضے پورے اور جواز فرام کیوں نہیں کیا جاتا آئین کیارٹیکل دس اے کے تحت نظر بندی کے قانون میں تبدیلی ہونا چاہیے تھی سرکاری وکیل نے نظر بندیوں کے خلاف درخواست مسترد کرنے کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کے پیش نظر نظر بندیوں کے نوٹفکیشن جاری ہوئے ترخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ صرف دو برز میں پندرہ ہزار سے زائد نظر بندیوں کے آرڈر نکالے گئے عدالت نظر بندیوں کے احکامات کا لدم قرار دے لاہور اے کورٹ نے نظر بندیوں کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور اے کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جنابے والا جس کو جب بھی کوئی سیاسی موومنٹ یا سیاسی تحریک شروع ہونے لگتی ہے یا کوئی سیاسی ایونٹ آنے لگتا ہے یہ ایک طرف دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ کر دیتے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں کارکنان کو تری ایم پیو میں ان کو نظر بند کر دیتے ہیں جو عدالت میں گیا پھر انہوں نے مثال دی جسٹس بابر ستار صاحب کے فیصلے کی کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے نظر بندیوں سے روک دیا ڈی سی کو کہ آپ کا اختیار نہیں ہے اس طرح کی نظر بندیاں پھر جسٹس انوارو لگ پنو صاحب کا لاہور اے کورٹ کے تگڑے جیج ہیں جس نے دو اڑائی سال میں چنگے فیصلے دی ہیں اس انوارو لگ پنو صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اپنے دفعہ ایک سو چوالی سے یا نظر بندی کا جو معاملہ ہے وہ اپنے مجسٹریٹ کی اجازت سے کرنا ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ کرنے کا اختیاری ڈی سی کو دے دیا ہے اور پھر حکومت جو ہے وہ لمبے عرصے تک دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ رکھ سکتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خیر عدالت آج اس کے اوپر بڑا فیصلہ دینے جا رہی ہے اور اگر تھری ایم پیو اور سولہ ایم پیو کل ادم قرار دے دیا گیا یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیل ہی کر دی گئی تو پنجاب حکومت کے پاس جو آخری ہتھیار ہے پی ٹی آئی ورکرز کے لیے وہ ہتھیار ان سے چھین لیا جائے گا یہ تھری ایم پیو اور پھر دفعہ ایک سو چوالی سے پہ الگ سے کیس لگا ہے اور وہ جسٹر شاہد کریم صاحب کی عدالت میں جنہوں نے پہلے بغاوت کے دفعہ کو کل ادم قرار دیا تھا دوسری طرف پاکزان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو ان کو نایل کیا گیا تھا اور ساتھ یہ تین چار مقدمات ہیں ایک تو ہے انٹرپارٹن انتخابات وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرپارٹن انتخابات میں عدالت نے بڑا حکم دیا اور عدالت کی جانب سے انٹرپارٹن انتخابات میں سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ الیکشن کمیشن فائنل فیصلہ نہیں دے گا مینز انٹرپارٹن دخابات کو کل ادم نہیں قرار دے سکتا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے وہ فیصلہ پانچ رکنی بینچ کرے گا جسٹر شمس محمود مرزا کی سربراہی میں یہ پانچ رکنی بینچ تھا لاسٹ ڈیٹا فیرنگ پر علی زفر نے دلائل دیئے تھے اور یہ اب دو درخواستیں ایک یہ ہے کہ عمران خان کو جو پارٹی جیرمنشپ سے ہٹایا گیا الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا اور دوسرا جو عمران خان کو نہل کیا تھا یہ دونوں اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس علی زفر صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک انتظامی ادارہ ہے الیکشن کمیشن جوڈیشل اختیار استعمال نہیں کر سکتا ان کو غیر قانونی نہل کیا گیا عدالت نہلی ختم کرے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے عمران خان کی درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گزار تابق وزیراعظم اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کا بانی ہے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو نہل کرا دیا الیکشن کمیشن اختیار نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر نہل کیا ترخواست گزار کو اور سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جاری ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ جس کا کام صاف شفاف الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن نے آٹھ اگست کو نہلی کا نوٹفکیشن خلاف آئین اور خلاف قانون جاری کیا عدالت الیکشن کمیشن کے جاری نوٹفکیشن کو کل عدم قرار دے علی زفر صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے تھے وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں شہزاد شوکت جو کہ ابھی صدر کے عہدے سے ان کا ٹینئور مکمل ہوا ہے آزم نظیر تارر گروپ سے سپریم قربار اسیسیشن کے وہ تھے صدر کے کینڈیڈیٹ تو صدر تھے وہ سپریم قربار کے وہ وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے وہ آج پیش نہ ہوئے اور ان کے جونئر وکیل نے عدالت سے کہا کہ ہم ایک چھوٹا سا موقع دے ہم جواب جمع کروا دیتے ہیں عدالت نے ان کو آخری موقع دیا ہے کہ آپ جواب جمع کروایں اگلے ہفتے میں اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور وہ الگ ہے انٹرپارٹی انتخابات سے متعلق اور یہ نئے اہلی اور پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی پانچ درخواستوں پر پی ٹی آئی وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے دلائل دینے اور عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی یہ پانچ رکنی بینچ ہے جسٹر شمس محمود مرزا صاحب کی سربراہی میں اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار